کہ ہندوستان کے ساتھ سال کے راجنیتک اتحاس میں اور یہ بڑی بات ہے لیکن سکتے بھی ہے ساتھ سال کے اتحاس میں ہندوستان کی سرزمین پہ نہ کوئی چیف منسٹر نے اسا پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوگا کوئیل اپنی کوک سے پیڑ اپنے پھل سے کھیت اپنی اوبت سے اور انسان اپنے کرموں سے جانا جاتا ہے بولو جانا جاتا ہے تاڑی مار کے بولو بولو جانا جانا جاتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں گرم کیوں محسوس نہ کروں کیونکہ بھارتی جنتات پارٹی نے اس دیش کو سب سے سرسرشت پردان منتری اور سب سے سرسرشت مکھ منتری پردان کیا ہر پربت پہ منی مانک نہیں ہوتے ہر پربت پہ منی مانک نہیں ہوتے ہر ہاتھی کے ماتھے پہ مکتا من نہیں ہوتی ہر جنگل میں چندن کے پیڑ نہیں ہوتے اور ہر دیش میں نرندر بھائی موڈی کے سے مکت منتری نہیں ہوتے میں کہتا ہوں اور شت کے بھل پہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا چناؤں میں بھی آؤں گا سیوٹ ہوں آؤں گا ضرور آؤں گا میری ڈیوٹی پہلے ہی لگ گئی ہے میں نہ کیسے کر سکتا ہوں توال ہی نہیں پیدا ہوں لیکن آنے سے پہلے یہاں کے آدھر لیے کانگریس کے ادھیکش صاحب کو چناؤتی دیتا ہوں میں چناؤتی دیتا ہوں میرے پوروجوں کا آشیرواد میرے سر پہ ہے میرے بڑوں کا آشیرواد میرے سر پہ ہے جنہوں نے ایک ذرے کو آفتاب بنایا ان کے آشیرواد کی سوگند تھا کے نفجوت سنگھ سدھو آج آمنترت کرتا ہے چناؤتی دیتا ہے کانگریس کے ادھیکش صاحب کو کہ آ کے راجنیتک بحث کریں مجھ سے پانچ سال چھ سال ہمارے اور پچاس سال کانگریس کے اور اگر میں ہار گیا راجنیتی صدا کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں گا ساکھ سال کانگریس کے اس میں سے پچاس سال گجرات میں بھی راج کیا ہوگا اور پانچ سال باج پائی ساپ کے اور نرہندر بھائی کے ان کو ترازو میں تول لو یارو تول لو ترازو میں دل کی گہرائیوں سے آواز نکلے گئی چمپا کے دس پھول چمیلی کی ایک کلی مورک کی ساری رات چطر کی ایک کھڑی کر لو کر لو کمپیریزن اور کیوں صحیح ہے کہ نہیں ہے ارے کانگریس نے دیا کیا ہے اس دیش کو کانگریس نے ہندوستان کو سونیہ جی کی چڑیا بنا دیا اور نرہندر بھائی نے گجرات کو سونے کی چڑیا بنا دیا چونگو کی وکاس جختی کے نرمان کے بنا عام آدمی کے وکاس کے بنا سماج کا وکاس نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا ڈھوگ اور اس سے بڑا سوانک کوئی نہیں کہ کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ ارے پچاس روپے کلو مرگی سات روپے کلو دال اور کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ اس سے بڑا مزاد نہیں اور آج کیونکہ سمیں کم ہے